اوکسیجن ہمارے بوڑی کے اندر جب ایکسٹر ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں تو نئے سٹیم سیل جھرنیٹ ہو جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے اندر ڈی جنریشن ہو رہا ہے ان سیلز کو ان آرگنز کو ری جرنیٹ کرتے ہیں تو ایکسٹرہ سٹیم سیلز جرنیٹ کرنے کے لئے آپ کو باہر سے سٹیم سیلز انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اوکسیجن انٹیک کیجئے ایکسٹرہ اوکسیجن ایکسٹرہ اوکسیجن انٹیک کرنے سے آپ کے بیتر ایکسٹرہ سٹیم سیلز جرنیٹ ہوں گے جو آپ کو ڈی جنریشن سے بچائیں گے آٹومین ڈی جیز سے بچائیں گے اور جو سیل آلرڈی ہیں آپ کے شریر میں ایک ایک سیل کو ہم انرجائز کرتے ہیں لنگ سے ہمارے ریڈ بڑڈ سیلز اس آکسیجن کو ایپجوب کر لیتے ہیں اور بڑی کی پرتیک سیل تک اس اوکسیجن کو پہنچاتے ہیں سرکولیٹری سسٹم سے یہ اوکسیجن ایک ایک سیل تک پہنچے گا ایک ایک سیل یہ بھی ہیلدھی رہے گا تو اس سیل سے ہی تیشیو بنتے ہیں اس سے ہی اورگین بنتے ہیں اس سے ہی پھر یہ پورا سسٹم چلتا ہے تو ہم یہ اوکسیجن تھیرافی کروا رہے ہیں ایک طرح سے آپ کو پورا کرلو اس کو سیویر میں ہم ٹین منٹس کراتے ہیں ڈیلی روٹین لائف میں آپ کو فائیو منٹس کرنا ہے کیونکہ سیویر میں کینسر پیسنٹس بھی ہیں ارثریٹس پیسنٹس بھی ہیں انکیریبل ڈیجیز سے جو سفر کر رہے ہیں وہ پیسنٹس بھی ہیں تو یہ انکیریبل ڈیجیز میں کینسر میں ریمیٹریاد ارثریٹس میں لیکوڈرما سورائسیس ایکزیما مسکولیو دیسٹوفی ملٹی پاسکاوسس اسلی اس میں ٹین منٹس کرنا ہے ہم یہ ٹین منٹس کروائیں گے سب کو اور جیدہ بینیفیٹ ہوگا نورمل پرسن کو فائیو منٹس دور کرنا ہی کرنا ہے اس کو پیسنٹس ہیں جن کو آٹومین ڈیجیز ہے ان کو دن بھر بھی ساسوں پر کنسنٹریٹ کر کے لمبے لمبے سانس لینے چاہیے دن بھر اس سے کینسر سیل مر جائیں گے کینسر سیل سب کے بھیتر ہیں ہر آدمی کے بھیتر کینسر سیل ہیں جو ڈیپ بریدنگ نہیں کرے گا جس کے سریر کے اندر اوکشیجن کا لیول کم ہو جائے گا اسی کے اندر کے انسر پیدا ہو جائے گا سب بیماریاں ہمارے سریر میں ہیں کرتے رو رکو مت